اور ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے ایک سوتے ہوئے صحابی کا مزاک میں تیر نکال لیا جب وہ بیدار ہوا تو پریشان ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے اسے امام تبرانی نے المعجم القبیر میں روایت فرمایا ہے غور کیجئے ناظرین اکرام ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو تھنگ کرنے کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں لوگوں کو خامخہ ڈڑایا جاتا ہے اور جب سمجھایا جائے کہ تو انہیں ایسا کیوں کیا تو ایسا کیوں کر رہا تو کہا جاتا ہے یہ وزولی جوک ٹھیک ہی ریلاکس آزولی جوک ہی میں صرف مزا کر رہا تھا کبھی فرانکس کے نام پر کبھی ٹیکس میسیجز کے ذریعے کبھی آن لائن سوشل میڈیا پر خامخہ لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تمام امور ناجائز ہیں حرام ہیں اللہ جل وعلا ہمیں ایسے ناجائز امور سے بچنے ہیں اور لوگوں کے لئے بلا وجہ پریشانی کا باعث بننے کے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق ادافہ آئے ہیں آمین 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 موسیقی